موسیقی نیشن پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے السلام علیکم ناظرین نیشن پوائنٹ کی جانب سے آپ کا میزبان کاشف احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم کراچی میں شہرائی فیصل نرسری میں موجود ہیں ناظرین میرے پاکستانیوں کو وہاں کی ماں کی چکتی آواز نے کبھی نہیں جگایا میرے پاکستانیوں کو وہاں کی چکتی وی بہنوں کی لرزاتی وی آواز نے نہیں جگایا لیکن میرے پاکستان کے اندر آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں فلسطین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں وہ فلسطین کا دکھ درد باننا چاہتے ہیں ناظرین اسی حوالے سے جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی شائرہ کے اندر ملین مارچ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے جماعت اسلامی کے جو یہاں پہ جو آپ نمائند غان آئیں گے ان کے کیا مطالبات ہیں وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو لمحہ لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے ناظرین تو ناظرین میرے ساتھ یہاں پہ کراچی جماعت اسلامی جو کراچی ڈیویجن ہے اس کے جنرل سیکرٹری یہاں میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو ملین مارچ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں اسلام علیکم والیکم السلام یہ جو گزہ ملین مارچ ہونے جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں دیکھیں گزہ کے اندر فلسطین کے اندر جو جنرل شائر اور قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا اور پوری دنیا کے اندر اعتجاج بلند ہو رہا ہے جماعت اسلامی کراچی میں اس سے پہلے بھی متعدد ملین مارچ کر چکی ہے اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں اور تقریباً آٹھ مہینے ہونے کو آئے ہیں اور انہوں نے فلسطین کے حقوق کے لیے جو جدوجہد بلند کی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اہلے پاکستان پوری بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے اہلے کراچی نکلیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوگ در جوگ اس ملین مارچ میں کہ جس کی اپیل امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم حافظ نیم رحمان صاحب نے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ملین مارچ پاکستان کی تاریخ کا ایک بسالی ملین مارچ ہوگا جی بلکل ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ مسئلہ فلسطین کو لے کے جو ہمارے ساتھ جماعت اسلامی ہیں ان کے سپورٹیف نظر نہیں آ رہی اس حوالے سے آپ پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی گورنمنٹ اور عالم اسلام کے تقریباً تمامی ممالک کہ دراصل امریکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور وہیں سے ان کے بٹن جو ہیں وہ آن آف کیے جاتے ہیں تو اس وقت عوام ایک طرف الگ کھڑی بھی ہے عوام فلسطین کے ساتھ ہے اور اس کا مظاہرہ آج آپ دیکھ بھی لیں گے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہیں اپنے فنڈ ہیں آئی ایم ایف کے مختلف دباؤ ہیں اور امریکہ کا دباؤ ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومرانوں کو یہ روش کو ختم کرنا ہوگا اور عوام کی جو سوچ ہے عوام کی جو امنگ ہے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے آواز بلند کرنی ہوگی یہ جو ہمارا تیسرا مارچ ہے جو غزہ ملین مارچ آج ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے جیسا کہ جماعت اسلامی سارے سوے پڑے میں ہیں لیکن صرف جماعت اسلامی ہی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ درد رکھتی ہے غزہ اب تو ہم دیکھیں کہ سوہ چھ مہینے ہو گئے ہیں اس جنگ کو اور اب تو حد پار ہو چکی ہیں وہاں رفع کے اندر اسرائیل کے ٹینک وغیرہ گس چکے ہیں اور پورا ان کے ٹینکوں کو بھی جلایا جا رہے ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ بربریت چھائی بھی ہے پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی بھی ہے لیکن یہ امریکہ کی غلام جو ہے کتنے حکمران کہہ سکتے ہیں ان کو غیرت نہیں آ رہی میں سب کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں بولتے اگر آپ کے بڑوں کے موں میں چھالے پڑ گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں بولتے ایک طرف آپ دیکھ چکے ہیں کہ بھئی زمانہ آخرت چل رہا ہے دوسری طرف وہ اپنی کتابیں لے 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 کے ہماری مسجدوں میں فلسطین کے اندر گس رہے ہیں اور اس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ آؤ مسلمانوں ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں تم لوگ کی غیرت کام مر گئی تم لوگ کو شرم نہیں آتی جماعت اسلامی کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے جو زخمی ہیں اور رفع بورڈر ہے اس کو کھولا جائے تاکہ پوری دنیا سے ہیں جو ڈوکٹرز ہیں اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کے بعد جو امداد ہے وہ غزہ کے اندر جا سکے وہاں کے جو اسپیٹل برباد ہو گئے تباہ ہو گئے سب کچھ تو ڈوکٹرز جا سکے وہاں انہوں زخمیوں کی مدد کر سکیں اور جو زیادہ کرٹیکل کنڈیشن کے اندر ہیں زخمی ان کو یہاں پاکستان لائے جائے اور الخدمت نے اور جماعت اسلامی نے یہ آفر کی ہے کہ اگر بورڈر کھولا جائے تو ہم تمام زخمیوں کا علاج بفریہ کرنے کو تیار ہیں تو اس وقت بھی یہی ہے کہ الحمدللہ حماس نے اسرائیل کو تقریباً جنگ میں ہرا دیا ہے کل بہت بڑی تعداد میں بلکل ڈیفنیلی اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امریکہ کے گلام ہے ریسنٹلی بہت ساری جو نون مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے بھی پلسطین کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا لیکن پاکستان ایک اسلامی جمہوری پاکستان جس کا نام رکھا گیا ایک جو نیوکلئر کنٹری ہونے کے باوجود یہ پاکستان جو ہے وہ پلسطین کو ایکسپٹ کرنے کے لیے امادہ نہیں ہے اس کے پیچھے کیا لوجکس ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ گزہ ملین مارچ یہ تیسرا گزہ ملین مارچ جماعت اسلامی کا یہاں شارعہ فیصل بے اور آج بھی اس ملین مارچ کا میڈیا پر بلک آؤٹ ہے تو یہ سارے سوچی سمجھ سازے سے امریکہ سے ڈڑھتے ہیں اسرائیل سے ڈڑھتے ہیں یہ لوگ اور یہ نیوکلئر کنٹری ہونے کے باوجود بھی فلسطینیوں کے اس طرح سے تو ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ آپ کم سے کم مضمت ہی کر دیں جو زبانی کلامی آپ اور تو کچھ کر نہیں سکتے زبانی کلامی مضمت ہی کر دیں لیکن ان سے وہ بھی نہیں ہوتی امریکی غلام ہیں امریکہ سے ڈڑھتے ہیں ایم ایف کے غلام ہیں ایم ایف سے ڈڑھتے ہیں اب انہوں نے ڈیل لینی ہے ایم ایف سے جب تک کوئی ڈیل نہیں ملے گی یہ کچھ بھی نہیں بولیں گا بیت المقدس ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ کوئی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی جان کے خون کے آخری قطرے تک بھی بیت المقدس کے لیے لڑنا پڑا تو انشاءاللہ لڑیں گے ہم ماس کی بھرپور امایت کرتے ہیں ہماس کے ہر اقدام کی امایت کرتے ہیں اسرائیل کے ہر اقدام کی مضمت کرتے ہیں تو آج کا یہ ملین مارٹ ہمارے اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کے عوام اور کراچی کے عوام اپنے جذبات کا اظہار کریں کہ جو جو یہ حکمران ہیں انہوں نے دوگلی پولیسی اختیار کی ہوئی ہے اور فلسطینین عوام کو اور ہماس کو پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے اس کو اپنی پولیسی پر نظر سانی پر مجبور کریں آج انشاءاللہ حافظ نیم اور امان کے قیادت میں لاکھوں لوگ انشاءاللہ اشارہ پہ سب جمعہ ہو رہے ہیں بھی کچھ دیر میں آکے بڑھیں گے اور ہم کراچی کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے اس دردناک موقع پر کہ جبکہ وہ اسرائیل سے مقابلہ کر رہے ہیں اور بین اللہ کو ہم اسٹر بیشمان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کراچی کے عوام ان کا ساتھ دیں اور حکمران کو مجبور کریں کہ وہ اپنی پولیسی تبدیل کریں موسیقی موسیقی